اگر آپ کے پاس دس ہزار ہیں تو مونگ پھلی، چنے، گھٹے، تربوز اور فروٹ بیچئے اور اگر بیس ہزار کے مالک ہیں تو یخنی، ڈرائی فروٹ، سبزی، چپس اور لانڈی کی دکان کھولیے تیس ہزار رکھتے ہوں تو جوس، برگر، کافی، شاپ اور دودھ کا کام آپ کا منتظر ہے چالیس ہزار رقم پڑی ہے تو سیکنڈ انگریلو اشیاء خرید کر رکھئے اور مرمت کر کے فروخت کیجئے اگر آپ پچاس ہزار کے مالک ہیں تو پرانی موٹسیکل لیجئے کچھ دن بعد تھوڑی بچت میں فروخت کیجئے اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہوں تو پرانا فریچر کرینے کے بعد کلر کر کے اس کو بیج سکتے ہیں دو لاکھ روپے ہوں تو کریانہ موبائل اسیسریز وغیرہ کی شاپس آپ کھول سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تین لاکھ روپے ہوں تو کمپیوٹر گارمنٹ اور سلسلہ سوٹ چل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ ہے تو کسی بھی مرتوسط کمپنی سے آپ ڈیلر شپ لے کے کر سکتے ہیں کام اگر دس لاکھ کے مالک ہو تو ڈیری فارمیں ڈسٹریبیوشن پندرہ لاکھ ہے تو انویسٹمنٹ ساتھ ملا کر مکان خرید گئے انویسٹر ساتھ ملا کر مکان خرید گئے اور بیچئے بیس لاکھ ہے تو وین خرید کر آپ کرائے پر چلا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا کاروبار ہے اگر آپ تیس لاکھ رکھتے ہیں تو کپڑے کی اچھی کی دکان کھولیے اچھی سی ایک دکان کھول سکتے ہیں آپ کپڑے کا کام تو آپ دو ڈائی تین لاکھ سے بھی سٹار کر سکتے ہیں چالیس لاکھ ہے تو منڈی میں جناس کپے پاری کا کام کر رہے ہیں آپ لوگ پچاس لاکھ ہوں تو اپنی برانڈنگ بھی چلے گی یعنی اپنی کوئی برانڈ نکال کے آپ چلا سکتے ہیں ستر راہ کے مالک ہیں تو پراپٹی خرید کر تعمیر کیجئے اور روزی روٹی آپ لوگ کر سکتے ہیں اسی طرح اور بہت سے کام ہے آپ لوگ اگر کرنا ایک کروڑ ہوں تو فیکٹری بنا سکتے ہیں دو کروڑ میں تقریبا آپ گاڑیوں کا شور روم ایک تھوڑا سا جو آپ سمجھ لیں کہ گزارے لاکھ ایک گاڑیوں کا شور روم پانچ کروڑ میں فلور مل آپ اپنی فلور مل جو گزارے لاکھ چھوٹی مل ہے وہ چلا سکتے ہیں دس کروڑ ہو تو کارٹن فیکٹری ایک چھوٹی گزارے لاکھ آپ چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک عرب ہو تو بینک بنا کر اوپر کے تمام کاروباری لوگوں سے سرمایہ وصول کیجئے اور بیٹھ کر کمائیے جیے صرف چند پوائنٹ تھے اس کے علاوہ اور بہت کچھ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں